دوستوں آپ سب سے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فرید آباد نیوز میں دھر بندر پرطاب سنگھ ایک معاملہ عجیب سا ہمارے سامنے آیا ہے اور جس کی ریپورٹ آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے کیونکہ آج کل مہیلاؤں کے ساتھ پتہ نہیں کیسے کیسے اپراد ہو رہے ہیں مہیلاؤں کو اپنے جھانسے میں لوگ فسار رہے ہیں اور مہیلاؤں کی اسمت لڑتے ہیں گائب ہو جاتے ہیں پریشان کرتے ہیں اب یہ مہیلہ پریشان ہے اس کا جو پریمی ہے اس کو اویو ہوتل میں لے گیا اور بتایا نہیں کہ میرے تین بچے ہیں میری شادی پہلے سے ہو چکی ہے یہ ان کے بہکاؤں میں آ گئی اویو ہوتل میں چلے گئے اور وہاں پر ان کے ساتھ شاریر ایک سمبند بنائے اور جب ان کو پتہ چلا کہ میرے ساتھ دھوکھا ہوا ہے انہوں نے پولیس میں مقدمہ درج کرائی ایف آئی آر درج کرائی آئی پی سی 376 کے تحت یہ دیکھئے مقدمہ درج کرائی اور وہ آدمی جس کا نام وکرم ہے چھائیسا گاؤں کا رہنے والا ہے وہ جیل بھی گیا آٹھ مہینے جیل رہا اس کے بعد ان سے گوہار کی آپ مجھے ماپ کر دیجئے میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گا آپ کی دیکھ بھال کروں گا ایسے ایسے پرومیس کیے تو ان کا بھی من پگھل گیا اور انہوں نے اس کو ماپ کر دیا اس شرط پر کہ وہ ان کا بھی دھیان رکھے گا اور بھلے ہی وہ پہلی پتنی کا دھیان رکھے لیکن ان کا بھی دھیان رکھے گا یہ جو بچہ ہے یہ بھی اسی وکرم کا ہے اور ان کے ایک اور بچہ ہے وہ پہلے پتی سے ہے یہ دوسرا بچہ ہے جو وکرم سے ہے تو وکرم سے ایک بچہ یہ ہے اور تین بچے اس کی پہلی پتنی کے ساتھ ہیں مقدمہ درج ہے تو یہ چاہتی ہیں جو وکرم ابھی گائب ہو گیا ہے کیونکہ تین چار دن پہلے انہی کے پاس رہتا تھا لیکن ابھی اچانک گائب ہو گیا تو بہت پریشان ہے سب سے پہلے یہ فوٹو دیکھیں وکرم کی دیکھا بھائی فوٹو دھیان سے دیکھئے دیکھ رہا ہے نا برائٹنس آرہی یہ اب دیکھاؤ چلو میں دیکھا دیتا ہوں دیکھ گیا یہ فوٹو آپ دیکھ لیجی دیکھ رہا ہے نا کہاں رہتے ہیں آپ چاچا چوک پہ رہتے ہیں چاچا چوک پہ رہتے ہیں وکرم سے کیسے ملیا آپ جوب کے ذریعے ملیتے ہیں آپ جوب کرتے تھے وکرم کے ساتھ تو اس سے دوستی کیسے ہو گئی نمبر لیندین ہوا پھر پاتچت ہوئی اس کے بعد سے پھر بات وہ تاہی پہلے پتی سے آپ کا بچھڑاو کیسے ہو گیا پہلے پتی سے جب میری دو جار دس میں سادھی ہوئی وہ مطلب بیدیس ہی سورو سے پہلے سے ہی رہتا تھا بیدیس رہتا تھا ہاں بیدیس رہتا تھا ایک آدھ بار میرے پاس آیا جس سے میرا اس سے ایک بیٹا بھی ہے اس کے بعد وہ پھر میرے پاس ساتھ آٹھ سال ہو گئے وہ آیا ہی نہیں واپس بھگ گیا بھگ گیا اچھا بیدیس رہتا تھا ہاں میں اپنے بھائی بھائی کے ساتھ رہتی ہوں تو اس سے آپ کی دوستی ہو گئی جی تو آپ نے فیر میں لکھایا ہے کہ آپ کو اویو میں لے گیا اور یہ کب کی بات ہے دوزار بیس کی تو وہاں پر آپ کو بتایا نہیں تھا شادی صدا ہوں پہلے مجھے جانکاری نہیں یہ پولا تھا کہ میرا بچ سے مطلب پہلے بولا کہ میرا کوئی مطلب نہیں ہے پھر بچوں کی پتہ لگی دیرے دیرے آپ سے کوئی وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ سے شادی کریں گے جی جی اچھا یہ اویو میں جانے سے پہلے کیا تھا ہاں پہلے یا بعد میں نہیں یہ پہلے کیا تھا اچھا تو آپ نے مقدمہ کیوں درج کرا دیا اس کی خلاف اب کب کرایا تھا بھاگ رہا تھا بار بار اچھا یہ تو دو ہزار بائیس میں ہوا تھا مقدمہ درجی اچھا یہ بھاگ رہا تھا آپ کے ساتھ نہیں رہ رہا تھا آپ نے پولیس میں مقدمہ درج کرا دیا میرا پیچھے کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے میں نے سب کچھ چھوڑ دی سب کچھ ختم کر دی اکیلی رہتے ہوں کرائے کے مکان پہ یہ بچہ کب ہوا یہ دو یہ ہوا اس کے جیل آنے سے ایک جیل مطلب جیسے آیا نا جب وہ جیل میں تھا تو میں پریگننٹ تھی اچھا اس کے بعد سے وہ آٹھ فروری کو آیا یہ چھے جنوری کو ہوا تھا ہاں وہ جب وہ جیل میں تھا تو میں پریگننٹ تھی اچھا تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جیل چلا جائے گا میں پریگننٹ ہوں میرے دیکھ بھل کون کرے گا میں نے جب بھی بھگ گیا تھا پریگننٹ تھی دو مہینے دو مہینے کی پریگننٹ تھی تب بھی بھگ گیا تھا تو کوئی option نہیں تھا آپ کے پاس نہیں یہ بھگ گیا تھا یہ کہیں یوں پی شائد میں بھگ گیا تھا تو یہ آٹھ مہینہ جیل میں رہا چھوٹا کیسے یہ یہ میرے بیان پہ چھوٹا آپ نے چھوڑوا دیا کس شرط پر چھوڑوایا کی میں تیرے ساتھ رہوں گا آپ میرے سے کوئی گلتی نہیں ہوگی جیسے تو کہے گی ویسے کروں گا تو رہا آپ کے ساتھ کچھ دن تک رہا ٹھیک پھر ویسے ہی بھگنے لگا پھر ہی اچھا لاسٹ ٹائم کب بھگ گیا یہ چار دن ہو گیا اس سے گئے پھون ون بند ہے اس کا جی فون سوی چوب ابھی آپ کیا چاہتے ہو میں یہ چاہتے ہوں کہ نہ تو یہ آ کے میرے ساتھ ٹھیک سے رہے یا تو پھر یہ جیل جائے یا تو جیل جائے یا تو ان کے ساتھ رہے اور کوئی option نہیں ہے کیونکہ بچہ بھی ہے کوئی دیکھ بھال کرنے بھالا ہے کوئی نہیں ہے میرے آگے کوئی نہیں ہے پریشان ہے آپ بہت پریشان ہے وہ بھی ایک بچہ میں دو دو بچوں کو چھوٹا بچہ چھوڑ کے میں کیسے کروں ان کا پالن پوسٹ تو آپ لوگ دیکھئے کچھ لوگ ہیں جو بڑے بڑے شوق پالتے ہیں آپ گلتی کرتے ہیں اب یہ جو وکرم ہے پورا نام کیا ہے اس کا وکرم سنگھ جو ہے چھائیسا گاؤں کا رہنے والا ہے وکرم سنگھ بھاٹی جو بھی ہے اس کی سادھی ہو چکی ہے تین بچے بھی ہیں پھر ان سے دوستی کر لی کیا ضرورت تھی او یوں ملے گیا ان کے ساتھ شاریرک سمبند بھی بنایا اس سے پہلے میرے چار چار بچے بھی گرایا اس نے تین چار چار بچے بھی مجھے میرا ٹھہرا وہ اس بچے لمبے ٹائم تک دوستی رہی ��ذا جو غلط آچار بیوہر کی وجہ سے وہ بھی پریشان یہ بھی پریشان at ان کی اس کی پہلی پتنی وہ بھی پریشان اس کے تینوں بچے پریشان ان کے دونوں�� بچے پریشان وہ بھی بھاகہ دول رہا ہے یہ بھی پریشان دولライfik اس کا بھی پورا پریوار آپ باب سب پریشان ہوں گے تو یہ جو گلت لوگ کام کرتے ہیں گلت شوق پالتے ہیں اسی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھوڑا فون کو میوٹ کر سکتے ہیں کیا آپ یا ان کو دے دیجئے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا پریشان ہے پورا کنوبہ ہی پریشان اور سب پریشان ہیں تو آگے وکرم کے پاس کوئی اپسن نہیں ہے ان کی بھی دیکھ بھل کرنی پڑے گی اور اپنی پتنی کی تو کرر آپ کو کوئی اپنی پتنی کے پاس جاتا ہے پہلے اس نے یہ یقین دلایا تھا کہ میرا اسے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن اس کے بچے کیسے پلیں گے یہ کہتا ہے مجھے کوئی اپجیکشن نہیں ہے بچوں کو گھر جائے دیکھ وال کریں مجھے کوئی اپجیکشن نہیں ہے لیکن میری بھی جندگی ہے میری بھی دو بچے میری بھی دیکھ وال کریں صحیح سے رہے میرے ساتھ ہنسی خوشی رہے ہر ٹائم گالی گلوج کرنا اتنی گندی گالیاں دیتا ہے مار پیٹ کرتا ہے میرے ساتھ مارتا بھی ہے ہاں اچھا میں کچھ بول دیتی ہوں تو مجھے مارتا ہے خود گالیاں میری ماں تک بچوں کو گالیاں میرے بیٹے کو پہلے والے پتی سے جو میرا بیٹا ہے اس کو کچھ نہیں سمجھتا اس کو مارنا پیٹ نہ تو آپ کے ساتھ شادی بھی کی جیل سے آنے کے بعد نہیں شادی کے لیے بولا اس نے کہ میں کوٹ مہریز کروں گا لیکن اس نے کیا نہیں ابھی تک جب جیل گیا جب بولا کہ میں نکلتے ہی تیرے تو کوٹ مہریز کروں گا لیکن ایسا کچھ نہیں تو دیکھ رہے ہیں دوستوں بہت پریشان ہے اور ان کی پریشانی دیکھی نہیں گئی اور ایک جاگروپتہ بھی پھیلے دیکھئے آپ نے دیکھ لیا کہانی بڑی جو ہے عجیب کہانی ہے ان کی کہ اس کے بھی تین بچے بی بی بھی ہوگی اب وہ پریشان ہوگی اور ان سے دوستی کلی بچہ بھی ہو گیا اب یہ بھی پریشان ہے تو یہ سب پریشان ہے تو یہ ایک بڑا ہی معاملہ ہو گیا کہ سب کو اس نے پریشان کر دیا ایک غلط عادت نہیں باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ بھی پریشان ہی ہوگا وکرم بھی پریشان ہی ہوگا لیکن ابھی جو ہے کمپرومایز تو ان کا ہوا ان کی گواہی پہ ہوا ہے آگے ڈیٹ بھی آ رہی ہے اگر وہ نہیں آئے گا تو گواہی واپس لوں گے گواہی واپس لیں گے گواہی واپس لیں گے تو بیل کینسل ہو جائے گی وہ پھر سے جیل چلا جائے گا کیونکہ یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے انڈر سیکشن انڈر سیکشن تین سو تیس تین سو چھیتر ٹو اور چار سو چھے کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا ہے اور یہ مقدمہ گیارہ ساتھ دوزار بائیس کو درج ہوا تھا کون ستھانے میں سارن میں درج ہوا تھا تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا آپ کو اپڈیٹ جرور دیں گے وکرم مل جائے ان کا دھیان رکھے یہی چاہتی ہیں باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فریدباد نیو سے دربندر پرطاب سنگھ نمشکار